بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ بات کریں گے سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے متعلق دی اینے کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر ہماری عدالتوں کے اندر اس طرح کے کیسز آتے ہیں جس میں کوئی ایک فریق جو ہے وہ دوسرے کے لیے کہتا ہے کہ اس کا دی اینے کروایا جائے اس کی جو ولدیت ہے جو اس کے والدین والا معاملہ ہے یہ کسی کا بائی لوجیکل بچہ رہی ہے یا بچی نہیں ہے یا اکثر آپ نے ایسے لیٹیگیشنز بھی سنی ہوگی جس میں خود کوئی جا کر اپنے ڈی اینے کے لیے درخواست دیتا ہے عدالت میں کہ میرا ڈی اینے کروایا جائے کیونکہ میں فلان کا بچہ ہوں اور وہ جو ہے وہ میری اور ان کے جو آپس میں جو رشتہ ہے اس کو اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے اس کے لیے ڈی اینے کروایا جائے تو ایک سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آنے والے تائم میں پاکستان کے چیز جسٹس ہونے والے ہیں ان کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے اندر اور بڑا ہی دلچسپ فیصلہ ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی زبدہ سے انفرمیشن اس لیے ہوگی کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو معاملات چلتے ہیں وراست سے مطلق اکثر آپ لوگ اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کو وراست سے ان کے حق وراست جو ہے اسے محروم کرنے کے لیے کئی طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں تو یہ بلکل اسی نویت کا ایک کیس تھا یہ خیبر پختونخواہ کا ایک کیس تھا سواد کے علاقے سے ایک خاتون کو اس کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ایک رشتہ تھا اس سے ختم کروانے کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے ایک لٹیگیشن کا آغاز کیا گیا تھا ایک بھائی تھا اس کا فواد قیوم اور بہن کا نام تھا لیلا قیوم فواد کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ جو لیلا ہے یہ ہمارے والدین کی حقیقی اولاد نہیں ہیں اس کو کافی عرصہ پہلے ہمارے والدین نے ایک ہاسپٹل کے اندر سے اڈاپٹ کیا تھا اور اس وجہ سے اس کے ڈاکومنٹس پر جہاں جہاں اس کی والدیت میرے والد صاحب کا نام جو عبدالقیوں میں وہ لکھا ہوا ہے تو اس کو ہٹایا جائے اس کے تمام ڈاکومنٹس کو کینسل کر دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہماری وراست جو ہمارے والدین کی جو جائداد ہے اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے اس وراست میں سے اس کو نکال دینا چاہیے تو اصل مدہ بیسیکلی وراست ہی تھا باقی اس کے سٹیفکیٹس کے لیے تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کو گراؤنڈ بنایا تھا اور یہ معاملہ جب دوزار سترہ کے اندر جو وہاں کی سیول کورٹ تھی شروع تو اس سے پہلے ہوا لیکن دوزار سترہ کے فروری میں وہاں کی جو ٹرائل کورٹ تھی سواد کی اس نے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ بالکل اس خاتون کا ڈی اینے ہونا چاہیے اور یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ اپنے باپ کی حقیقی اولاد بیالوجیکل اولاد ہے بھی یا نہیں اس کے لیے انہوں نے فیصلہ بھائی کے حق میں کر دیا جس کے بعد اس کے اوپر والا جو فورم ہے جو سیول کورٹ کے بعد والا فورم ہے ہماری ڈسٹرک کورٹ ہوتی ہے وہاں پر اپلائی کیا گیا تو ایک مہینے کے بعد ہی اس کورٹ کے اندر سے یہ فیصلہ آ گیا کہ نہیں جی یہ ڈی اینے نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو سیٹ ایسٹ کر دیا جس پر جو فواد تھا جو بھائی تھا اس نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بالکل یہ ڈی اینے ہونا چاہیے اور یہ چیز جو ہے وہ تیہ کی جانی چاہیے کہ جو یہ خاتون ہیں لیلہ قیوم کہ یہ اپنے والدین کی حقیقی اولاد یعنی بیالوجیکل اولاد ہے بھی یا نہیں تو اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ڈی اینے ہونا چاہیے جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا اور یہ تقریباً دوہزار بیس کے اندر چار سال مکمل ہو گئے تھے اس مقدمے کو جب سپریم کورٹ کے اندر دو رکنی جو بینچ تھا جس میں جسٹس مشیر عالم صاحب تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان دونوں نے یہ معاملہ سنا اور اس کے بعد تفصیل یہ اپنا فیصلہ دیا جس فیصلے کے اندر انہوں نے سب سے جو اس کے اندر خاص جو انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی کسی ازاد شہری کو اس کا ڈی اینے ٹیسٹ کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی خود کہتا ہے کہ جی میرا ڈی اینے کیا جائے تاکہ میں کنفرم کر سکوں کہ میں کس کے ساتھ میری بیالوجیکل جو ایفیلیشن بنتی ہے وہ تو ممکن ہے لیکن کسی کا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان کا ڈی اینے کروایا جائے یا کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ڈی اینے کروایا جائے تو اس کے لیے انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا پھر انہوں نے اس کیس کے اندر جو روشنی ڈالی اس میں انہوں نے کہا کہ جی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کافی عرصہ پہلے ان دونوں کے یہ جو بہن بھائی کی لٹیکشن ہمارے پاس آئی ہے ان دونوں کے جو والد ہیں وہ فوت پہ چکے ہیں اور اب اگر کسی کا ڈی اینے ان کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہو تو اس کا مطلب ہے پہلے جا کر اس کی قبر کشائی بھی کی جائے گی تو اب اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو مناسب نہیں ہیں اب جو ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس کے مطابق جو سٹیٹس اس کی بہن کا ہے بظاہر وہی سٹیٹس اس بھائی کا جو بہن کو نہیں اپنی حقیقی بہن مان رہا اس کا بھی وہی سٹیٹس ہے اور جو باقی ان کے بہن بھائی ہیں جن کو یہ صحیح مان رہا ہے ان کا بھی وہی سٹیٹس ہے اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو سبی لوگ جو ہیں وہ ایک پریزمشن کے اوپر ہی اپنے والدین کی بائی لوجیکل اولاد ہیں اور اگر ہم اس چکر میں جائیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے اتنا ٹائم ضائع کیا پہلے اتنے ٹائم کے اندر اس خاتون کو جو ہے وہ یہ لیڈیگیشن فیس کرنی پڑی اب مزید اس کے اندر جائیں گے تو اس سے بہتر ہے ہم یہ فیصلہ اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے دیں گے کہ ٹائل کورٹ نے بالکل جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل سیٹسائیڈ کر رہے ہیں ٹائل کورٹ کو کوئی حق نہیں ہے وہ نہیں یہ کر سکتا آرڈر کسی شہری کا ڈیئر نے کرنے کے لیے اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ نے سب سے زبردست قسم کا اس کے اندر فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ اب تک کی جتنی لیڈیگیشن ہوئی ہے اب تک کی جتنے اخراجات جو ہے وہ لیلہ قیون کے جو یہ اس بہن کے لگے ہیں جس کے لیے اس کے بھائی نے اس کو اپنے والدین کی وراست سے ہٹانے کے لیے جو یہ کوشن کرتا رہا جو یہ کیسز کرتا رہا تو جتنے اخراجات اس کے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آرڈر جاری کرتے ہیں مکمل انصاف کرنے کی نظر سے کہ یہ بندہ پے کرے گا یہ بھائی پے کرے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہے کسی اور کا ڈی این اے کروانا تو یہ مناسب نہیں ہے اور سوسائٹی کے لیے سوسائٹی کے سامنے جو ہے اس شخص کی عزت کم کرنے کے مترادف ہے جو کہ ہمارا آئینے پاکستان جو ہے اس چیز کو وہ انشور کرتا ہے کہ ہر پاکستانی کے رائٹس ہیں اس لیے ڈی این اے نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ فیصلہ تمام نیچلی عدالتوں کو بھیجا تاکہ پشاور ہائی کورٹ بھی اپنے فیصلے کو درست کرے جو یہ سمجھے کہ سپریم کورٹ ہے اس کو بھی یہ فیصلہ ڈریک بھی بھیجا کہ آپ فوری طور پر اس چیز کو ختم کریں آپ اس چیز کے معاملے میں ڈی این اے کا آرڈر نہیں کر سکتے تو یہ حالیہ فیصلہ تھا اور میں نے اس کو ہمارے ڈیجٹل میڈیا کے اوپر دیکھا تو کچھ لوگوں نے اس کو غلط جیجمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوٹ کی ہوئی تھی جس کی تصحیح کے لیے پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک مختصر سی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ اگر آپ لوگوں کے قریب یا آپ لوگوں کی اس طرح کی کلیٹیگیشن ہوتی ہے تو آپ کے کام یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ سکے کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسس مشیر عالم صاحب دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کسی شہری کا بی این اے کرنے کے لیے اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا مزید اس طرح کے اور بھی جو ہمارے عدالتی فیصلے ہیں جو آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم اس طرح کی مختصر اور انفرمیٹو ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم